عزیز طلبہ طلبات السلام علیکم کلاس 3 میں آپ کو خوش آمدید آج ہمارا فرسٹ رمکہ اسلامیات کا پہلا لیکچر ہے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھولیں عزیز طلبہ آج ہم پڑھیں گے باپ دوم میں ایمانیات و عبادات میں سبق توحید سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی کریں گے توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اسی کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے سب اسی نے بنائے ہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ خالق کل شیئن ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے عزیز طلبہ آج ہم یہاں تک ہی پڑھائی کریں گے یہاں پر آپ آج کی تاریخ ترج کریں اس کے بعد ہم مشکہ سوال نمبر ایک لکھیں گے اور یاد کریں گے سوال توحید کا مطلب کیا ہے عزیز طلبہ اس کا جواب ہے توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے عزیز طلبہ ان سوالات کے جوابات آپ کے نوٹس پر بھی موجود ہیں آپ اس سوال کو اپنی نوٹ بک پر خوشخط لکھیں گے اور اس کو اچھی طرح یاد کریں گے اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا اللہ حافظ